بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اپنی ماں کے ساتھ گھر گھر جاکا کمبل بیچا کرتی تھی اور ایک روز زہر کے وقت ہم ایک مسجد کے بعد تھنڈے پانی والے کولر کے ساتھ بیٹھ گئے گرمی بہت تھی میری ماں اور میں نے وہاں سے تھنڈا پانی پیا اور کچھ دیر آرام کے لیے وہاں بیٹھ گئے زہر کے نماز کے بعد جب مسجد سے امام صاحب نکلے تو مجھے دیکھتے میری طرف آگئے اور بولے کہ آتما رشادی ہو چکی ہے میری ماں نے اور نہ میں نے جواب دیا تو وہ ہمیں اپنے گھر لے گئے اور میری ماں سے اپنے جوان بیٹے کا رشتہ مانگ لیا امام صاحب کی شونہ شکت اور ان کا بڑا گر دے کر میری ماں نے ان کے بیٹے سے میری شادی کر دی مگر رات ہوتے ہی میری ساس میرے سسر کو ایک سٹور نماز کمرے میں بھند کر دیتی اور جب میں پوچھتی تو ساس مجھے کہتی سٹور کا دروازہ ہرگز مت کھولنا پرنا بہت برا ہو جائے گا تمہیں معلوم نہیں کہ تمہارے سسر نے تمہاری شادی اپنے بیٹے سے کیوں کی ہے یوں سسر رات بر دروازہ بجاتا رہتا اور مجھے ساری رات نہیں نہ آتی ایک روز غلطی سے میں نے سٹور کا دروازہ کھول دیا مگر یہ دیکھ کر میں پاگل ہوگی جب میرے سسر نے مجھے میرا نام ہی رہے اور میری عمر اس وقت بھائی سال ہے میرا تلق پنجاب کے ایک گاؤں سے ہے اور میرے گھر والے ایک بہت ہی غریب طبقے سے تلق رکھتے ہیں میں چاہ کر بھی کبھی اپنی خواہشات پوری نہ کر سکتی تھی اور مجھے اپنے مستقبل کے بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا میری کسی بھی قسم کی خواہش کبھی پوری ہوگی یا نہیں کیونکہ ایک غریب کی بیٹی کی شادی کسی غریب سے ہی ہو سکتی ہے میری لئے اب کوشہ زادہ تو آئے گا نہیں اور اسی وجہ سے میں خموشی سے بس دن گزار رہی تھی اور اللہ سے دوا کرتی تھی کہ کاش میں مار چاہوں کیونکہ اس جہنم میں زندگی گزارنے سے اچھا ہے کہ میں زندہ ہی نہ رہتی لیکن کیا کر سکتے ہیں ایک غریب تو اچھے سے مر بھی نہیں سکتا کیونکہ ہمارے ہاں جنازے اور تدفین کے لئے بھی کرزہ لینا پڑتے ہیں اور میں اپنے ماں باپ کو اس مشکل میں نہیں ڈالا جاتی تھی اس لئے جیسے چل رہا تھا ویسے زندگی گزار رہی تھی میری زندگی میں بس ایک چیز اچھی تھی اور وہ تھی میری شکل میں غریب ضرور تھی لیکن بے حد حسین اتنی کہ میری امہ مجھے چاند کا ٹکڑا کہتی تھی اور میں اس بات پر حص دیتی کہ لو بھلا کسی غریب کی بیٹی بھی چاند کا ٹکڑا ہو سکتی ہے لیکن میری امہ بڑی بھولی بالی تھی میں نے اکثر امہ کو روتے دیکھا اور اس کی آنسوں میں بے پسی ہوا کرتی تھی جو صاف نظر آتی تھی مگر ہم بھی کیا کر سکتے تھے امہ اکثر مجھے دیکھتی اور میرے لئے دھوب دعائیں کرتی اور کہتی کہ بیٹا کاش میں تمہیں دنیا کی ہر خوشی دے سکتی مگر میں بد قسمت ماں میں سے ہوں جو اپنی اولاد کو کسی قسم کے خوشی ہی نہ دے سکی امہ اکثر ایسی باتیں کرتے کرتے رونہ شروع کر دیتی تھی میں اسے چپ کرواتی رہ جاتی کیونکہ قصور تو اس کا بھی نہ تھا وہ جتنا ہو سکتا تھا محنت کرتی اصل میں میری امہ سارا دن کمبل اٹھا کر لوگوں کو گھروں میں جا جا کا بیچا کرتی اور رات کے وقت ایک دو گھر میں صفائی کا کام اس کے ذمہ تھا لیکن ان سب سے کتنا کمایا جا سکتے ہیں جیسے جیسے میں بڑی جوان ہوتی جا رہی تھی امہ کا درد مزید پڑھتا جا رہا تھا وہ چاہتی تھی کہ مجھے سات پردوں میں چھپا کے رکھے لیکن میرا خوشن کوئی نہ دیکھ سکے یہ ناممکن تھا کیونکہ جیسے ہی میں بڑی ہوتی جا رہی تھی کہ مجھے بھی یہی کام کرنا تھا جو میری امہ کرتی تھی گھر کر جا کے کمبل اور رسائیاں بیچنا لوگوں کے گھروں کی صفائی کرنا لیکن امہ یہ نہیں چاہتی تھی ایک دن امہ اکیلی بیٹھے بہت رو رہی تھی میں نے پوچھا کہ آخر بات کیا ہے امہ ایسا کونسا کم ہے جو تو اتنی پریشان ہے امہ نے روتے ہوئے کہا تیرا اببہ ایک ہفتے سے مجھے کہہ رہا ہے کہ ہیرہ کو بھی اب کام پر لگا دو ہوگی ہیں اب میں بھی کام کروں گی تو گھر اچھے سے چل سکے گا اس میں کیا بھرائی ہے میری بات سن کر امہ مسکرائی اور کہا تجھے اس دنیا اور اس کے بیڑیوں کا نہیں پتا اور نہ ہی تو جانتی ہے کہ یہ دنیا غریب کے ساتھ کیسا سلوک کرتی ہے لوگ تو ہم جیسی بدصورت اور بڑی عمر کی عورتوں کو بھی نہیں چھوڑتے تو تو اتنی حسین ہے میں اکثر سوچتی ہوں کہ بیٹی اگر تم بھی میری طرح کالی اور بدصور ہوتی تو میرے لئے کتنا اچھا ہوتا نا تو اسے کمائی کروانا اب جب بھی تیرا اببہ کہتا ہے ہیرہ کو کام پہ لگا دو تمہیں کام پہ لگانے کا مطلب اس معاشرے کے بیڑیوں کو دعوت دین ہے امہ یہ باتیں کہہ کر ایک دفعہ بے بسی سے رونے پڑ جاتی لیکن وہ کے لئے عورت آخر کب تک اببہ کی مضامت کرتی ہے مجھ سے بڑے بہن بھائی بھی تھے تو یہ گوارہ نہیں تھا کہ میں ایسے گھر میں بیٹھو اور ان کی کمائی لائی ہوئی کھاؤں اور ایسے مفتے میں مزے اڑاؤں بھائی تو بھائی میری بہنیں انہیں بھی احتجاج کرنا شروع کر دیا تھا کہ ہمیں تو اب نے ایک عرصے سے کام پہ لگا دیا مگر ہیرہ کو تو کبھی نہیں کہا بچوں کے ان شک بڑھتے ہوئے شکوں سے تنگ آ کر امہ نے مجھے بھی ساتھ لگا لیا آج میرا کام پہ جانے کا پہلا دن تھا امہ نے مجھے نکاب کروا دیا اور کہا کہ تجھے جتنی مرضی گرمی لگے یا کچھ بھی ہو نکاب نہیں ہوتارو اگر تجھے پیاس بھی لگے تو تجھے برداش کرنی ہوگی اور ایک بھی لفظ مو سے کسی مرد کے سامنے نہیں نکالنا ورنہ مجھ سے برا نہ ہوگا میں امہ کی بات سمجھ گئی تھی لیکن اس وقت میں اس بات کا مقصد نہیں سمجھے تھی مگر وقت نے مجھے سب باستاستا سارے مطلب سمجھا دیا تھے میں ایک دن کمبل بیچ رہی تھی اس دن گرمی بہت تھی میرا دماغ گرمی کی شیدہ سے گھوم رہا تھا اور میں نے اس گرمی سے تنگ آ کر اپنا نکاب کھولا اور پھر ایک دکان در سے پانی لے کے پیا ابھی میں واپس نکاب کر ہی رہی تھی کہ مجھے اپنے ہاتھ پر ایک مضبوط گریت محسوس ہوئی جس نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیا تھے میں نے مڑ کے دیکھا تو یہ وہی دکان ملا تھا میں نے زور زور سے رونا شروع کر دیا مجھے روتا دیکھ کر جلدی سے لوگ کٹھے ہونے لگ گئے میری بہن جس کے زمان یہاں کا ہی علاقہ تھا وہ بھی آگئے اور پھر اس نے گھر چاہ کر سارا واقعہ امہ کے گوشت گزار کر دیا اور پھر امہ نے مجھے جی بھر کے مانا شروع کر دیا اور بولی سارا سور تیرہ اور میں سوچ رہی تھی کہ ایک طرف تو امہ مجھ پر دنیا کی ایک بھی نظر نگاہ پڑھنے نہیں دیتی اور اب دیکھو کہ کیسے مجھے مارے جا رہی ہے امہ جب مار مار کر تھکی تو ایک طرف بیٹھ کر رونے لگی اور میرے پاس آکے بولی امہ سے ڈر کے میں بھی ایک کونے میں بیٹھی ہوئی تھی اور زیادہ مزید سگڑ ہوئی لیکن تب مجھے حیرت کا جھٹکہ لگا جب بابا نے میرے سر پہ ہاتھ پھینہ شروع کیا میں جب مسلسل رو رہی تھی اب میرے رونے کی مزید اصافہ ہو چکا تھا کیونکہ امہ کی ممتہ کا ملنا ہی تھا کہ میں بے بس ہوکا بے کابو ہوگی تب اب میں نے میرا سار اپنی گود میں رکھ لیا اس کے آنسوں ٹپ ٹپ کر کے میرے چہرے پہ گر رہے تھے اور پھر اس نے کہنا شروع کر دیا کہ دیکھ بیٹی میں اسی لیے میں تجھے منع کرتی ہوں کہ اپنا چہرہ کسی کو مت دکھاؤ دنیا میں اچھے لوگوں کے ساتھ برے لوگ بھی ہیں جو ہم جیسی اکیلی عورتوں کو دیکھ شتانی روپ دھار لیتے ہیں انہیں اپنی حسرت پوری کرنے کے لیے بس ایک عورت چاہیے ہوتی ہے جو ان کی نفسانی خواہشوں کو پورا کرتی ہے اور تم تو ایک حسین اور بہت پیاری لڑکی ہو اور سونے پہ ساگا کہ تم غریب ہی ہو اگر ان میں سے کوئی زیادتی بھی کر لے تو ہم لوگ اس کا کیا بگار سکتے ہیں اسی ہے تمہیں اپنی حفاظت خود کرنی ہوگی اور کہیں تب جا کر اما کی بات میرے اچھے سے سمجھ میں مجھے آئی لیکن میں ابا کا رویہ بھی دیکھ رہی تھی جو میری ساری بات پر بس اتنا ہی کہہ کے باہت چلے گئے کیا ہو گیا اس دکاندار نے صرف تمہارا ہاتھ ہی تو پکڑا تھا تم بھی اس پر الزام لگا کر صلاح کے لیے کوئی بڑی رقم مانگ لیتی اس میں اتنا باویلہ مجانے کی کیا ضرورت ہے میں تب سمجھ گئی کہ میرے باپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میں جیوں یا مروں بلکہ اسے میرا ہی نہیں کسی بھی اولاد کا فرق نہیں پڑتا تھا وہ بس یہ چاہتا تھا کہ ہم آنے والی کمائی چاہیے جسے وہ اپنے نشوں اور جوہوں میں لگا دے ہم لوگ روز کے دو چار پیسے کما کر لاتے اور اباہتھیا لیتے اس لیے اسے کسی بھی بیٹی کی عزتہ کی پروانہ تھی میں تب اما کے سب باتیں بہت خوبی سمجھنے لگی اور اب اما سے اہد کر لیا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے اما کی حکم عدلی نہ کروں گی اب میں نے دل کو سمجھا لیا تو ہر چیز میں آسانی ہو رہی تھی اب میں نے روز دعا کر دی کہ میری آنے والی زندگی حسین ہو اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہ آئے کہ میری زندگی پہلے سے بھی بتر ہو جائے میں سکون سے اب وقت کے بدلنے کا انسار بھی کرتی تھی میری قسمت کا دروازہ کھل گیا لیکن میں آج بھی سوچ تھی ہوں کہ یہ سب کیسے اور کیوں ہوا تو مجھے کوئی جواب نہیں ملتا اور نہ ہی مجھے سمجھ آتی ہے کہ تب میرے ساتھ وہ سب ہوا کیونکہ ایک روز کام پر اما مجھے اپنے سال لے گئی آج ان کی طبیعت خراب تھی بس وہ چاہتی تھی کہ آج کا دن میں ان کے ساتھ قضار ہوں دپہر کا وقت تھا ہم ایک مسجد کے باہر بیٹھ کے کیونکہ وہاں پر تھنڈے پانی کا کولر رگا ہوا تھا اچانک مسجد سے مام صاحب نکلے اور میری طرف بڑے غور سے دیکھنے لگے میں پانی پیری تھی وہ میرے چہرے سے نکاب اترہ ہوا تھا دیکھتے دیکھتے وہ ہمارے قریب آگے اور بولے میری بیوی نے کچھ کمبل خلینے ہیں تم میرے ساتھ میرے گھر آجو تو میری بیوی تم سے دو سے یا تین کمبل خرید لے گی وہ اس محلے کی مسجد کے امام صاحب تھے اس لیے امام مجھے لے کے ان کے گھر چلے گی حیرت کی بات تو یہ تھی کہ انہوں نے گھر جاتے ہم سے سارے کمبل خرید لیے اور بولے کہ مجھے تمہارے سارے کمبل پسند آئے ہیں میں ابھی انہی پیسی دیتا ہوں میں ابھی تمہیں ان کے پیسی دیتا ہوں ان کا بہت بڑا گھر تھا دیکھ رہی تھی کچھانکو میری ماں سے مخاطب ہوئے اور بولے کہ کب تک تم اپنی جوان بیٹی کو لے کا کمبل بیٹی رہو گی اور اس غریب غربت میں رہو گی میرے بیٹے سے شادی کر دو اور پھر دیکھنا کیسے تمہاری زندگی بدل جائے گی لیکن میری ماں تو ان کی بات سن کر حیران رہ گی اور اس کے آگے کوئی بھی لفظ نہ کہہ پائی انہیں تو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر کیسے اتنے بڑے گھر کا مالک میری بیٹی سے اپنے بیٹے کی شادی کا کہہ رہا ہے مجھے اس کے ذہنی توازن پر شک تھا اور میں نے کہا کہ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا وہ بزرگ جو مسجد کے امام صاحب تھے ان کی بی بی بھی ان کے ساتھ ہی اچانک وہ بولے ہاں بیٹا تم چاہو تو تمہاری قسمت بدل سکتے ہیں پھر اس عورت نے کہا کہ دیکھو بیٹی یہ کوئی ذہنی مریض نہیں ہے اور نہ ہی میرا اور کوئی مسئلہ ہے میں بس تمہیں اپنی بہو بنانا چاہتی ہوں میرا بیٹا بھی بالکل ٹھیک ہے اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے اب تم سوچ رہی ہوگی کہ آخر میں تمہیں ہی اپنی بہو کیوں بنانا چاہتی ہوں تو میں تمہیں بتا دوں کہ سمجھ لو کہ تمہارے اس گھر میں بہو بن کر آنے سے میری زندگی کی بہت بڑی مشکل آسان ہو جائے گی اس کے علاوہ مجھے یہ بھی نظر آ رہا تھا کہ تم اپنی اب تک کی زندگی غربت میں گزار آئی ہو اس لیے بیٹا اگر تم میری شوہر کے کہنے پہ میری بہو بن جاؤ تو دیکھنا میں تمہارے گھر والوں کی زندگی بدل دوں گی اب کے بار ان کی بات سن کر مجھے لالچ ہوا اور میں نے سوچا کہ آخر کب تک ہم لوگ ایسے ہی زلیل ہوتے رہیں گے میری بہنیں گھر گھر جا کر اپنی عزت پر کھلیں گے اور اماں روز روز کوئی نہ کوئی بڑی بات ہونے پر آنسو بہائی گی میں نے کسی طرح اپنی ماں کو شادی کے لیے رضا مند کر لیا کیونکہ وہ بھی میری شادی سے اسی طرح کسی بڑے گرانے میں کرنا چاہتی تھی اور پھر میری اماں نے فوراں اس عورت کو میری شادی کے لیے ہاں کر دی لیکن اس شرط پر کہ اگر وہ ایک مہینے کے اندر اندر میری تینوں بہنوں کی شادیاں کسی مناسب اور اچھی جگہ پہ کر دیں تو وہ میری شادی ان کے بیٹے سے کر دیں گی اماں کو یہ بات کرتے ہوئے تھوڑا سا ڈر بھی لگ رہا تھا کہ کہیں وہ انکار ہی نہ کر دے پھر میری خوشی کی انتہا نہ رہی جب اس بزرگ اور عورت میری اماں سے کہا ہم یہ وعدہ کرتے ہیں کہ پندر دن میں تمہاری تینوں بیٹی کی شادی ایک ایسی بہترین جگہ پہ کروا دیں گی کہ تم خوش ہو جاؤ گی میں نے بھی ہمیں بھر لی اور انہیں کہا ٹھیک ہے جیسے میری بہنوں کی برات اٹھے گی اسے اگلے دن آپ مجھ سے نکاح کر کے اپنے گھر لے آنا تب تک میں اپنے گھر میں ہی رہوں گی انہوں نے میری بات سن کر ہمیں بھر لی اور پھر ہم ماں بیٹی گھر چلیئیں باپسی پر انہوں نے میری امہ کو ان سارے اسمان کے پیسے دے دیے جو کہ ایک اچھی خاصی رکم بندی تھی میں بہت خوش ہوئی تھی کیونکہ یہ تو اتنے سارے پیسے تھے جو سارے کمبل بیچ کر بھی نہ ملتے میں امی کے ساتھ خوشی خوشی گھر آگی تھی اس دن ہمارے گھر میں سب لوگ بہت خوش تھے اور خاص گھا رہے تھے کیونکہ آج تک کسی کے ساتھ بھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ اس کے سارے کمبل ایک ہی دن میں بکے اور وہ بھی اتنے اچھے داموں میں اور میں دل یہ دل میں یہ سوچ رہی تھی کہ ابھی تو ہمارے گھر میں خوشیوں کی بہار آنے والی ہیں اور سب غم دور ہونے لگے تھے میرا دل یہ کر رہا تھا کہ میں خوشی سے ناچوں گاؤں خود کو بہت مشکل سے روک کے رکھا ہوا تھا اور اگلے دن کا انسار کرنے لی لیکن اگلے دن وہ عورت اور بزرگ نہ آئے اور اسی طرح تین چار دن گزر گئے بس انسار کرتے کرتے ہی گزر گئے میں سوچ رہی تھی کہ شاید انہوں نے میرے ساتھ کوئی مزاق کیا ہفتہ گزر گیا اور ایک دن دروازے پر دستک ہوئی میں تو ہر طرح کی امید ہار چکی تھی اور پھر جب میں گئی تو وہاں وہیں امام صاحب اپنی بیوی کے ساتھ کھڑے تھے اور ان کے ساتھ بہت سمان اور کچھ لوگ بھی تھے میں نے حیرت سے سے دیکھا اور انہوں نے مجھے بتایا کہ بیٹا ہمیں کوئی ضروری کام پڑ گیا تھا اس لئے ہمیں آنے میں کچھ دیر ہوئی یہ کہہ کے وہ اندر چلے گئے اور میری بہنوں کو رشتہ مانگ لیا انہوں نے وہ میری تینوں بہنوں کا رشتہ اپنے کسی دور کے عزیزوں کے ساتھ کرنا چاہتے تھے جو اچھا کماتے تھے اور مزے کی زندگی گزارے تھے اممہ نے تو سنتے ہی ہاں کر دی کیونکہ وہ لوگ اپنے ساتھ اتنا سمال لائے تھے جو ہم نے کبھی بھی زندگی بھر نہیں رکھا تھا اور اس طرح ایک ہفتے کے اندر اندر میری بہنوں بہنوں کی شادیاں ہوگی اور وہ اپنے گھر کی ہوگی ان کی شادیوں کا سارا خرچہ بھی انہوں نے اٹھایا اور جس دن میری بہنوں کی شادی ہوئی وہ مام صاحب ہمارے پاس آئے اور اممہ سے کہا دیکھو ہم نے اپنا وعدہ پورا کر دی اب تمہاری باری ہے اب تم اپنے بیٹے سے تم میرے بیٹے سے اپنی بیٹی کی شادی کر دو اممہ نے کہا میں اپنا وعدہ پورا کروں گی مجھے وعدہ یاد ہے اور اس طرح رات ہوئی تو اممہ میرے پاس آئی اور کہا کہ اب ہمارے پاس اتنا کچھ ہے کہ تمہیں کمبل بیچنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی تب اممہ نے اببہ سے کہا اور انہیں ساری حقیقت سے آگاہ کر دیا اببہ تو پہلے ہی کوئی اتراز نہ تھا اببہ تو خود چاہتے تھے ان کی بیٹیوں کے رشتے کسی بڑے کرانے میں ہو اببہ نے مجھ سے پوچھا تو میں نے بھی سر محلا دیا اببہ نے کہا کہ ان کا بیٹا موظور نہ ہو ہمیں پہلے کچھ دیکھ لینا چاہیے لیکن اببہ نے اممہ سے کہا اگر وہ موظور بھی ہو یا پھر اسے کوئی اور بماری بھی ہے تب بھی ہمیں منظور ہے بس تم جلدی سے ہرہ کی شادی کر دو اممہ نے میرے سر پہ پیار دیا اور پھر جب وہ عورت اپنے بیٹے کا رشتہ لے کی آئی تو اممہ نے ان کی خوبت واضح کی اور پھر میری شادی کی تاریخ رکھ دی میری شادی تو میری باقی بہنوں سے بھی زیادہ شاندر ہوئی تھی اور میں تو بس ہر چیز دیکھ رہی تھی جیسے خواب ہو کیونکہ ہم تو وہ لوگ تھے جن کے گھر اگلے وقت کے کھانے کا بھی ٹھیک سے پتا نہ ہوتا تھا کہ ملے گا کہ نہیں اور وہی میری رکستی ایسے ہو رہی تھی جیسے کسی شہزادی کی ہو اور پھر جب مجھے دلے کے پاس بٹھا دیا گیا تو میری نظر اس پر پڑی تب میں حیران رہ گی کیونکہ وہ تو کوئی معذور انسان نہ تھا بلکہ اتنا خوبصور لڑکا تھا میری خود کی آنکھیں بھی اس پر سے نہیں ہٹ رہی تھی اب مجھے واقع سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے کیونکہ میں تو حیران تھی کہ اتنے خوبصورت اور حسین لڑکے کے ساتھ مجھ غریب کی شادی آخر کیسے ہو سکتی ہے لیکن اب تو یہ راز اٹھ ہی جانا تھا کیونکہ اب نکاح ہو چکا تھا اور میں رخصت ہو کر اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی اپنے شہر سلیم کا انتظار کر رہی تھی اور مجھے لگ رہا تھا کہ وہ آتے ہی کہیں گے کہ میں تمہیں پسند نہیں کرتا میں نے دعاوں میں آ کر تم سی شادی کر لی میں خود کو دل ہی دل میں تیار کر چکی تھی کیونکہ مجھے اندازہ تھا کہ مجھے ایسی عام سی لڑکی کو ایک ہیرہ ملا ہے اور اس لیے سب کے پیچھے ان کا کوئی نہ کوئی تو مقصد ہوگا نا اور پھر جب سلیم کمرے میں آیا تو اس نے بڑے آرام سے میرا گنگوڈ اٹھایا اور مجھے مون دکھائی میں سونے کے کنگن دیئے وہ مجھے اتنے پیاس سے وہ کنگن پہنا آ رہا تھا میں اس کی آنکھوں میں ہی کھوکے رہ گی اور پھر اس نے مجھے کہا مجھے جب امی نے بتایا کہ انہوں نے میرا رشتہ کر دیا ہے تو میں تھوڑا سا احتجاج کیا کیونکہ میں نے تمہیں تو دیکھا نہیں تھا مگر جب تمہاری تصویر دیکھی تو چپ کر گیا تھا میں نے تب ہی دل ہی دل میں سوچا کہ کچھ تو ہوگا جو امی تمہیں اپنے گھر لننے کے لیے اس قدر بیتاب ہو رہی ہے اور پھر میں نے حامی بھر لی اور اب تمہیں دیکھ کر اندازہ ہو رہا ہے کہ تم کس قدر حسین ہو میں نے ان کی بات پر سر چکا لیا اور پھر ہم خوشی خوشی سو گئے لیکن رات کو میری آنکھ کسی کی آواز سے کھلی تھی اور جب میں باہر گئی تو میں نے دیکھا کہ میری ساس اپنے ہی شہر کو ایک سٹور بنے کمرے میں بند کر دیا تھا میں نے اسے کھولنا چاہا تو انہوں نے سختی سے منع کر دیا میں بھی حیرت میں ڈوبی کمرے میں آگی مجھے یہ لگ رہا تھا کہ ضرور ان کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے کیونکہ وہ مجھے پہلے دن سے ٹھیک نہیں لگ رہے تھے شاید اس دیئے میری ساس ان کے ساتھ اس طرح کا بترین سلوک کر دی ہے لیکن اگلے ہی دن میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب وہ صبح کے ٹائم بلکل ٹھیک تھے اور میری ساس کے ساتھ بیٹھ کر ناشتہ کر رہے تھے آخر یہ ماجرہ گئے میں نے سلیم سے بھی پوچھا تو انہوں نے بھی لائل می کا اظہار کیا اور کہا مجھے تو کچھ پتہ نہیں ہے ہم تو بچپن سے ہی دیکھتے آئے ہیں کہ امی رات کو اکثر اببہ کو یوں ہی بند کر دیتی ہے اور میں اب مزید پریشان ہو رہی تھی کیونکہ میرے سسر صبح کے وقت بلکل ٹھیک ہو جاتے لیکن اس سب کے پیچھے کوئی راہ ضرور تھا اب مجھے میری ساس کی کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی کیونکہ وہ بہت مشروع تھی ایک تو اس نے اپنے ہیرے جیسے بیٹے کے ساتھ میرا ہاتھ مانگا اور اب وہ اپنے دنے نیک شہر کو ایسے حاروز بند کر دیتی میں نے بھی سوچ لیا کہ جو بھی ہو جائے اس رات سے ضرور پردہ ٹھاؤں گی ایک رات میں اپنے کمرے میں تھی جب میرے سسر کی مسلسل آبازیں آ رہی تھی میری ساس نے مجھے سختی سے منع کیا ہوا تھا کہ میں کبھی بھی رات کو اٹھ کر یوں اپنے سسر کے پاس نہ جاؤں مگر مجھ سے یہ سب برداشت نہیں ہو رہا تھا اور میں نے باہر جا کر سسر کے کمرے کا دروازہ کھول دیا لیکن میں حیران رہ گئی کیونکہ وہ تو سیدھے اٹھے اور میرے قدموں میں آ کر گر گئے این اسی وقت میری ساس اور شہر مجھے آ کر بچا لیا اور انہیں دوبارہ اندر بند کر دیا اور کہا کہ اسی لئے میں نے کہا تھا کہ انہیں کھولنا مت میں نے ان سے پوچھا کہ آ کر سسر جی کو ایسی کونسی بماری ہے جو آپ انہیں اس طرح بند کر کے رکھتے ہیں تب میری ساس نے روتے ہوئے بتایا کہ انہیں کوئی بماری نہیں ہے یہ ایک بدوہ ہے کیونکہ آج سے کئی سال پہلے جب ایک ماہ مسجد میں نہیں تھے بلکہ ایک پرائیوٹ ادارے میں جوب کرتے تھے تب انہوں نے ایک کمبل بیچنے والی عورت کو بہت زلیل کیا تھا وہ کمبل بیچنے آئی اس تین یہ گھر پر اکیلے تھے اور ان کی نیتر ٹھیک نہیں تھی تب پہلی بار امید سے تھی میں یہ تو میں اس وقت بار گھر آئی اور اس عورت کو بچا لیا ورنہ پتہ نہیں کیا ہو جاتا تب اس عورت نے انہیں بدوہ دی تھی کہ تم پاگل ہو کے مرو گے ساری رات تم بیچین رہو گے اور سو گے نہیں تمہاری یہ بماری تب تک ٹھیک نہیں ہوگی جب تک ہر کمبل بیچنے والی عورت کی اپنی عزت نہیں کرو اور اپنی بیٹی نہ سمجھو گے تو وہ بدوہ دے کر چلے گی مگر سلیم کے پیدا ہوتے ہیں ان کی حالت خراب ہوگی وہ رات کو پاگل ہو جاتے ہیں وہ سبب بلکہ ٹھیک ہو جاتے ہیں میں نے ان کا علاج بھی بہت کروایا مگر یہ ٹھیک نہیں ہوئے اب تھک ہار کے انہوں نے جاب چھوڑ دی تھی پانچ وقت کے نمازی اور اللہ والے پان گئے ہیں یہ سارا دن مسجد میں پڑے رہتے ہیں اپنے کیے کی سزا بگت رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ہر وقت معافی مانگتے رہتے ہیں دیندار بھی بہت ہو گئے ہیں اب تو محلے والے انہیں ماہ مسجد بنا دیا ہے بیٹی پہلے تو ان کی حالت بہت خراب تھی لیکن اللہ تعالیٰ کے حضور روح کے معافی مانگنے سب ان کی حالت کافی بہتر ہو گئی اور تمہیں بھی اس لئے یہ اپنے گھر بہت بنا کے لائے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے سبب ان کے سارے گناہ معاف کر دے وہ بلکل ٹھیک ہو جائیں یہ کہہ کے میری ساس رونے لگی جب یہ بات میں نے اپنی اممہ کو آ کر بتائی تو وہ حیران رہ گی کیونکہ آج سے کئی سال پہلے یہ واقعہ میری خالہ کے ساتھ پیش آیا تھا جو ابھی تک زندہ تھی پھر میں نے اممہ کے کہنے پر ایک دن اپنے ساس سسر کو اپنی خالہ کے گھر لے گی میری سسر نے اور میری خالہ نے ایک دوسری کو پہچان لیا تھا تب میرے سسر نے میری خالہ کے قدموں میں بیٹھ کے معافی مانگی اور میں نے خالہ کو ساری حقیقت بتا دی تب انہوں نے میری سسر کو یوں روتا دے کہ ماف کر دیا اور دعا دی کہ اللہ تعالی انہیں بھوکو ٹھیک کر دے آج اس واقعے کو دو سال گزر گئے میرا ایک بیٹا بھی ہے اور میرے سسر بھوکو ٹھیک ہو چکے ہیں اور آج ہم سب بہت ہسی خوشی زندگی گزار رہے ہیں